اسلام علیکم دوستو میں ہوں حضرت کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک ڈی وی آر آیا ہے میرے پاس ریپیئر ہونے کے لیے دوہا کا ڈی وی آر ہے یہ فور پورٹ ہے اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ یہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈی سولہ بیس تاون اس کا مین بورڈ نمبر ہے اور اس کی کمپلینٹ یہ ہے کہ اس میں اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا پاور آن نہیں ہو رہی جبکہ اس میں ہارڈ کے چلنے کی آواز آتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو ہارڈ اسک ہے اس کی نا دو سپلائیز ہوتی ہیں ایک پانچ وولڈ کی ہوتی ہے ایک بارہ وولڈ کی ہوتی ہے اگر ان میں سے ایک سپلائی نہیں ہوگی تو اگر بارہ وولڈ ہارڈ کو مل رہے ہیں تو اس کی موٹر تو رن کر رہی ہوگی لیکن اس کا کارڈ آن نہیں ہوگا یہ کیس ہو جاتا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم نے اس کو ٹربل چھوٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس کی سب سے پہلے پاور سپلائی جو ہے وہ چیک کرنی ہوتی ہے اس میں مین پاور سپلائی جو ہے وہ ہماری بارہ وولڈ ہو گئی اور اس کے علاوہ جو بارہ وولڈ سے آگے سپلائی بنے گی ایک پانچ وولڈ کی بنے گی اس کے آگے جو سپلائی بنے گی وہ اس کی ریم اور روم کے لیے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے تھری پوائنٹ تھری ہوگی اور اس کے علاوہ بھی فائی وولڈ ہوگا پانچ سے بارہ ہاں جی اڈاپٹر آن نہیں تھا چھو جی اب اس میں سب سے پہلے جو ہماری بارہ وولڈ کی سپلائی ان ہو رہی ہے یہ میٹر میں دیکھ سکتے ہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے بارہ وولڈ اڈاپٹر ان ہو چکا ہے اب یہی بارہ وولڈ جو ہے نا آپ کو اس پہ یہ دیکھیں بارہ وولڈ اس ییلو وائر پہ مل رہے ہیں اور جو دوسری یہاں پہ ہارڈ رائیو کی ریڈ وائر ہے اس پہ پانچ وولڈ مل رہے ہیں لیکن ہارڈ رائیو کو مین کے مکمل سپلائی مل رہی ہے ہارڈ رائیو اس وقت پاور آن ہے اچھا یہ آن نہیں ہو رہی اس میں دونوں سپلائیز آ رہی ہیں ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کہاں پہ ایشو ہے کہ یہ آن نہیں ہو رہی اس کے ریم کے وولڈیج بھی ہمیں چیک کرنے ہوں گے اور اس کے روم کے وولڈیج بھی ہمیں چیک کرنے پڑیں گے عموماً جو ہے اس میں شارٹ سریکٹنگ کی وجہ سے ریگولیٹر خراب ہوتے ہیں لیکن کیونکہ پانچ سپلائی پانچ وولڈ والی سپلائی ہماری زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہماری بن رہی ہے تو باقی اس میں دیکھ لیتے ہیں جتنے بھی کوائلز لگے ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہم نے وولڈیج چیک کرنے ہوتے ہیں اور جتنے بھی ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ریم کی سپلائی بند ہو مین پروسیسر کی کوئی سپلائی بند ہو یا پھر جو ای پرام ہوتی ہے فلیش میموری اس کی سپلائی بند ہو سپلائی کوئی بھی اگر بند ہوگی تو صاحب زیر یہ آن نہیں ہوگا تو اس کو کھولتے ہیں بورڈ کو اس سے الگ کرتے ہیں پھر اس کو تسلی سے چیک کرتے ہیں پھر آکے چلیں گے جی دوستو موسٹلی ویڈیوز میں میں نے آپ دوستوں کو گائیڈ کیا کہ سب سے پہلے ہم نے ویجوال ایبزرویشن لینی ہوتی ہے چیز ہم نے کھول لی ہے تو ہم اس کی مکمل طور پہ ویجوال ایبزرویشن لیں گے کہ کوئی کمپوننٹ ہمیں اس پہ بند جلا ہوا پھٹا ہوا تو نہیں محسوس ہو رہا ٹھیک ہے اس پہ یہ ٹرپل ون سیون کے دو ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں یہ اس کی جو ہے فلیش میموری لگی ہوئی ہے کوئی چیز اس پہ جلی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی لیکن اس کی جو شارٹ ہسٹری مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیل کے ساتھ کچھ جگار کرنا چاہ رہے تھے تو یہاں پہ انہوں نے سولڈرنگ کی ہے اس کے بعد یہ آن نہیں ہوئی ہو سکتا ہے یہاں پہ شارٹیج ہو تو اس کا طریقہ کیا کیا ہے اس کو پہلے کلین کریں گے اچھی طرح کلین کرنے کے بعد اس میں دیکھیں گے کہیں کوئی پرنٹ ڈیمیج تو نہیں ہے کوئی شارٹیج تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ کوئی مین سپلائی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ون بائی ون سارے ریگولیٹر چیک کر لینے کہ سارے پراپر ورک کر رہے ہیں چھا اس کے بعد اس میں ہر کوائل کے ساتھ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ پیرلل میں لگے ہوتے ہیں ان کو بھی ویریفائی کر لینا ہے کہیں یہ شارٹ تو نہیں ہے اگر کوئی چیز شارٹ ہے کوئی پرنٹ شارٹ ہو رہا ہے کوئی کپیسٹر شارٹ ہوا ہوئے تو وہ دوسری سپلائی کو سپریس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کام نہیں چلتا تو میں اس کو تسلی سے دیکھ لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کیا فارڈ ملا ہے جی دوستو فلحال باقی تو مجھے کہیں پہ کوئی فارڈ نظر نہیں آیا اس کے ساری سپلائیز بن رہی ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے سپلائی نہیں پہنچ رہی فلیش آئی سی کی اوپر اور اس کی وجہ جو ہے اس میں شارٹج ہے اس کے ساتھ ایک کپیسٹر لگا ہو ہے یہ سی کے ساتھ اس کی ویلیو لکھی بھی ہے یہ والا کپیسٹر لگا ہو ہے یہ مجھے شارٹ لگ رہا ہے اس کو میٹر کو آپ بزر پر رکھ لیں گے کانٹینیوٹی جسے بولتے ہیں اور اس کو چیک کریں گے یہ دونوں سائیڈوں سے آپ کو شارٹ بولے گا جبکہ کپیسٹر کو شارٹ نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے کپیسٹر کی اگر ویلیو چیک کرنی ہو تو اس کو ڈائیوڈ پہ رکھ کے تو اس کی ہم ویلیو چیک کر لیتے ہیں ایک سائٹ سے یہ آپ کو زیادہ ویلیو دے گا ایک سائٹ سے کم ویلیو دے گا لیکن یہ جو ہے دونوں سائٹوں پہ یہ زیرو زیرو شو کروا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شارٹ ہے جس کی وجہ سے اس پہ 3.3 وولٹ نہیں مل رہے اس پہ 3.3 وولٹ بن رہے ہیں ٹیپل ون سیمن ہے 5 وولٹ انپوٹ آ رہی ہے 3.3 وولٹ بن رہے ہیں یہی وولٹ اس کو آ رہے ہوں گے لیکن اس پہ وولٹیج نہیں پہنچ رہے شارٹیج کی وجہ سے اس کو ہم نکال دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے اس کی سپلائی سپریس کی بھی ہو تو میں سولڈرنگ ایرن گرم کر لیتا ہوں اس کو نکال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ نا مجھے یہ جو سیل والی پوائنٹس پہ انہوں نے کوئی جگار لگانے کی کوشش کی ہے نا ریزن یہی بنی ہوگی اس کے فالٹ کی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے اس کو کلین کیا اس کے یہاں ایسے تو محسوس نہیں ہو رہا لیکن یہ اس کا نیگٹیو کا پوائنٹ ہے یہ نیگٹیو کا ہے اور یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں پوائنٹ ہیں دونوں جو ہیں اگر ان کی کانٹینیوٹی چیک کریں گے ہم یہ دونوں آپس میں شارڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لہٰذا اس شارٹیج کو بھی ختم کریں گے اور میں بھی جو تھری پوائنٹ تھری وولٹ سپریس ہو رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہو اس کی ریزن یہی بنی ہوگی تو اس شارٹیج کو بھی ختم کرتے ہیں وہ جو کپیسٹر شارٹ ہوا ہے اس کو بھی اتارتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اچھا جی دوستو آپریشن مکمل ہو گیا اور اس اب سے پہلے تو میں نے اس کی یہاں سے شارٹیج نکالی ہے اس میں میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں نا یہ والا اور یہ والا یہ اس کی کیسنگ کے ہیں یعنی اس کی نیگیٹیو ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں شاید آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہ آ رہا ہوں بلکل اس پوائنٹ کے ساتھ ہی یہاں پہ جو پوائنٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جو اس کے اندر ہوگی سٹریپ پتی سی بنی ہوگی وہ پوائنٹ کی ہے اور بلکل یہ کلوز کلوز ہے جب کسی نے اس کو سولڈنگ کی ہے تو انہوں نے اس کو کٹھے کر دیے جس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی تھی اور یہ والا جو کپیسٹر تھا ہمارا یہ والا یہ خراب تھا تو یہ میں نے اتار دیے ٹھیک ہے اب یہ بلکل شارٹیج تو نکل گئی ہے میں نے میٹر سے چیک کر لیے اب اس کو ہم پاور آن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پاور آن ہو گئی ہے صرف جو ہے میمری کو اس کی سوری اس کی فلیش میمری کو اس کی ریم کو والٹیج آ رہے تھے اس کی فلیش میمری کو والٹیج نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا پروگرام رن نہیں کر رہا تھا تو ابھی اس کا پروگرام بالکل اوکے ہے اور یہ بوٹنگ میں ہیں اس کی پاور والی لائٹ بھی گلو کر رہی ہے جتنے بھی الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں جن میں خاص طور پر ایس ٹی بیز ہو گئے راوٹر ہو گئے ڈیش ریسیور ہو گئے باکس سیٹلائٹ ریسیور ٹائپ جتنی بھی چیزیں ہیں ڈی وی آر ہو گئے ان میں بیسک بارہ وولٹ پھر پانچ وولٹ اس کے بعد 3.3 وولٹ ہوں گے پھر پروسیسر کے لیے 1.2 میموری ریم کے لیے 1.8 1.5 1.6 مختلف اس قسم کے وولٹ ہے یعنی بیس ہماری بارہ وولٹ ہے اس کے بعد ہم سٹیپ ڈاؤن کرتے جاتے ہیں ان کو پانچ پہ لے آتے ہیں پھر پانچ سے آگے 3.3 یا جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اس پہ چل جاتے ہیں یہ ہمارا ڈی وی آر آن ہو چکا ہے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور آج ہم اس کا جو بھی ڈی وی آر آپ کے پاس آئے آپ اس کا جو ہے پروگرام بھی ریڈ کر لیا کریں تاکہ فیوچر میں آپ کے کام آ سکے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تک موسیقی موسیقی موسیقی